فیکٹرز بہت سارے ہو سکتے ہیں مختلف ہو سکتے ہیں اور جس طرح سے کہتے ہیں کہ زندگی تو شاعر لوگ بھی کہتے ہیں اور عام لوگ بھی کہتے ہیں کہ زندگی گزارنا جو ہے یہ کٹھم کام ہے جس طرح وہ منیر نیازی کا شیر بھی ہے کہ ایک اور دریاہ کا سامنا تھا مجھے کو منیر تو یہ زندگی کے مسائل تو دانشور کہتے ہیں کہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں تو کیا زندگی کے مسائل نفسیاتی مسائل کو پیدا کرتے ہیں یا اگر میں اس کو اس طرح سے پوچھوں کہ نفسیاتی جو مسائل ہیں ان کی کچھ وجوہات تو آپ نے بتا دی آپ کے پاس جتنے پیشنٹس آتے ہیں زیادہ کون سے پیشنٹس آتے ہیں اور کون سی اسی وجوہات ہیں جو زیادہ نفسیاتی مریض پیدا کر رہی ہیں دیکھیں مطلب ہے کوئی مسئلہ جو ہے وہ زندگی کا جو مسئلہ ہے وہ نفسیاتی مسئلہ نہیں بناتا جو مریض کی شخصیت ہے اس کا جو کوپ کرنے کا میکنزم ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پانچ لوگوں کی والدہ فوت ہو گئی صرف ایک ہم سے علاج کروانے آتا ہے پانچ لوگوں کی طلاق ہو گئی ایک آتا ہے پانچ کا جوب چلا گیا تو انسان جو ہے اس کی جو شخصیت ہے اس نے کچھ کوپنگ میکنزم کچھ ڈیفنس میکنزم زندگی کے مسائل کو سلجھانے کی کہ اس نے کچھ طریقے سیکھیں جب وہ حد سے بڑھ جائے جو اس کو وہ وہ نہ کر سکے تو تمام نفسیاتی مسائل کی بنیاد جو ہے اس کو اگر ہم آسان فہم عام فہم زبان میں کہیں تو دو بنیادی فیکٹر ہے ایک ہے لاؤس کوئی چیز آپ کو بہت عزیز ہے وہ آپ سے چھن گئی آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے ایک دن والدہ فوت ہو گئی آپ کو اپنی بچی سے بہت محبت ہے بچے سے بہت محبت ہے وہ امتحان میں فیل ہو گیا کوئی چیز آپ کو عزیز تھی گھر ہے جوب ہے رشتہ ہے وہ آپ کو سے آپ سے چھٹ گیا اس کا جو ریاکشن ہے اس کو اس سے ڈیپریشن پیدا ہوتی ہے کہ ڈیپریشن is the reaction to the loss ایک مسئلہ ڈیپریشن کا ہے جس میں آپ کوئی چیز کھو دیتے ہیں دوسرا مسئلہ جو anxiety کا ہے وہ conflict سے تضاد ہے آپ کا اپنی بیوی سے آپ کا اپنے دوست سے آپ کا جوب پر ایک تضاد ہے لیکن آپ نے اس تضاد کو حل کرنا نہیں سیکھا آپ اسی communication نہیں کر سکتے اس کی وجہ سے آپ کو anxiety ہوتی ہے کہ میں یہ کروں یہ نہ کروں شادی کروں شادی نہ کروں گھر خریدوں گھر نہ خریدوں جوب چھوڑ دوں نہ چھوڑ دوں وہ جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے جتنے آپ psychologically mature ہیں جتنے زیادہ sophisticated ہیں آپ کے لیے زندگی کے conflicts کو مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہے اگر خود نہیں کر سکتے تو کم اس کم آپ کا کوئی دوست ہے کوئی اشتہدار ہے کوئی family ہے جس سے آپ مدد لیتے ہیں انہوں سے آپ مشورہ کرتے ہیں اور اگر دوست بھی نہیں ہے تو پھر جا کے آپ ایک therapist سے ایک professional سے مشورہ کرتے ہیں تو میرے نزدیک جو بنیادی جو باتیں ہیں کہ اگر کوئی عزیز آپ کو چیز ہے اگر وہ کھو جائے تو آپ کیسے react کرتے ہیں اور اگر آپ کے رشتے میں کوئی conflict ہے تو آپ اس کو deal کرتے ہیں اس سے باقی مسائل جو ہیں وہ anxiety اور depression کے حوالے سے پھر وہ بڑھتے 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 اور مسائل create کرتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں ہم ان کو educate کرتے ہیں کہ آپ کس طرح وہ skill سیکھیں وہ آپ اس طرح کے defense mechanism coping mechanism سیکھیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو ایک خود اعتمادی ہو نفسیاتی مسائل میں انسان کی خود اعتمادی بہت اہم رول کر دی ہے جو صحت مند انسان ہے ذہنی طور پر اس کی خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے وہ اپنے آپ پر trust کرتا ہے جو ذہنی مسائل کا شکار ہوتا ہے اس کی خود اعتمادی بہت کم ہوتی ہے اور وہ لوگوں کی رائے کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ اگر وہ اس سے خوش نہیں ہیں تو وہ بہت ناخوش ہو جاتا ہے کہ ماں میری بات نہیں مان رہی یا میری بیوی یا میرا دوست اور لوگ اس سے اتفاق نہیں کر رہے تو وہ انسان جو ہے وہ بہت دکھی ہو جاتا ہے کہ اس کو اور لوگوں کے approval کی ضرورت ہوتی ہے تو صحت مند انسان کو کم ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر سے جیسے ایک شیر آپ نے چونکہ مری نیازی کا شیر سنائے کہ میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا اسی طرح عارف عبد المتین کا ایک شیر ہے کہ بس ایک ثبوت اپنی وفا کا ہے میرے پاس بس ایک ثبوت اپنی وفا کا ہے میرے پاس میں اپنی نگاہوں میں گناہگار نہیں ہوں تو انسان کا ضمیر صاف ہو انسان کا دل صاف ہو تو اس میں خود اعتمادی ہوتی ہے اور وہ ایک بہتر زندگی گزار سکتا ہے جس میں خود اعتمادی کی کمی ہو وہ باقی لوگوں سے بہت متاثر ہوتا ہے اور دکھی رہتا ہے